بچڑا چیک کریں جی ماشاءاللہ سے ناف جالر چیک کریں بچڑے کی اور ماشاءاللہ پنچ فیس میں ہے پنچ فیس کوٹے جی بچڑے کا ماشاءاللہ اور زفر بھائی کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کیا اس کی اور یہ دانتوں میں کیا ہے دوہزار تیس دوہزار تیس میں جا کے لگے گا تین لاکھ بیس ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں زفر بھائی اور تین لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوہزار تیس پہ جا کے قربانی پہ لگے گا یہ اس قربانی پہ نہیں لگے گا میٹ ویڈ میں اس ٹیم یہ چار من کے قریب ہے چار من پکا ہے اور دانتوں میں کیا دوہزار تیس پہ لگے گا زفر بھائی کے نمبر آل ایڈی میں نے آپ کو دیا ہوا ہے پرچیزنگ کے حوالے سے مزید آپ ان سے جوہنا کنٹیک کر سکتے ہیں مزید آگے جلتے میں آپ کو اجید باتا ہوں سلام علیکم ویورز میں ہوں اکرام علیک اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل منڈی ویزٹ تو ویورز آج سنڈے ہے اور سنڈے والے دن جو ہے شیخ خان کی منڈی لکھتی ہے شیخ خان کی اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو باکہ ویورز آج میرا مون نہیں تھا ویڈیو بنانے کا کیونکہ میرا بلد گلاج بنا بہت خرام ہے لیکن کافی سارے جو دوست ہیں وہ ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں بنا لیتے ہیں ویڈیو تو پھر اس کافی دوست کہتے ہیں کہ جی آپ ایک جانور پر کافی ٹائم لیتے ہیں تو میں آج کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ جانور کور کروں زیادہ جانور دیکھنا ہوں آپ کو تو شیخ وان منڈی جو ہے ویورزی سلیمین خان میں لگتی ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے شیخ وان نیشنل این فائفر یہ منڈی لگتی ہے تو کینڈلی ویڈیو چھ لگے تب ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب پر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹس وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے تو بینہ تاخیر کیے چلیے فرینڈ ویڈیو سٹارٹ کر دیں مکھی جینا پرینٹ میں بچڑا ڈھائرا ہوا ماشاءاللہ سے اچھی ہائٹ لینڈ کا بچڑا ہے اور ویٹ 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 قریباً اس کا آٹھ من کے قریب ہے سبائی سے پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی نادوں میں کیا ہے انہا کیا منگ دے ہوئے ساہی لندہ چاہ لندہ اس کیا ہے لندہ چھے دو دان بچڑا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ہے اور دو بانت ہے یہ چیک کر لیں یہاں پہ تھوڑا رش ہے پڑنا کوشش کروں گا کہ جانور آپ کو پورے سے دکھا دوں یہاں پہ رش ہوتا ہے چلیں ان سے نمبر بوچھتے ہیں اور پھر میں نمبر آپ کو منشن کر دوں نمبر رضاں واقع ہے یہ تو 0212-8294-436 0212-8294-436 اچھا کیا نام ہے سخی بچ سخی بچ سخی بچ ہے جی بھائی کا نام ہے سخی بچ اس پر کوئی پیار مبت ہو جائے گی ساڑھے چار جو مانگ رہا ہے اس سے کمی پیشی سخی بچ بھائی کہہ رہے ہیں ساڑھے تین میں فائنل کی دیں گے ساڑھے چار ٹیمانڈ کی ہے ساڑھے تین میں کہہ رہے ہیں فائنل ہو جائے گا اور دو دان بچڑا ہے نمبر دے دیا مزید آئی چاہتا ہے یہ بچڑا چیک کر رہی نہیں ماشاءاللہ ہارڈ اپیر اچھے ہیں بچڑے کے خوان بھی اچھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں پیچھے سے میٹ ویڈ میں تقریب بنی ہے ساڑھے چھے مان کے قریب ہے چلیں میں پوسٹا ہوں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے چار لاکھ رویڈ ڈیمانڈ ہے خیرہ بچڑا ہے دو پیس مانگ رہے ہیں یہ بھی خیرہ ہے میٹ ویڈہ قریب بنی ہے ساڑھے چار مان کے قریب ہے چلیں نمبر پوچھتے ہیں دیتے ہیں نیچن کر دیتے ہیں زیرو دین سو تین اٹھالی اکانوے اٹھالی اکانوے پانچ سو تین یہ جی نمبر میں نے آپ کو منشن کر دی ہے باقی یہ چاچا منڈی میں ملتے رہتے ہیں ہر وقت تو مزید آگے چاہتے ہیں چلیں پرینڈز یہ شیخ خوان منڈی کی جو خاصیت ہے خاصیت ہے یہاں بجوکلا اور رکرہ مال غافی تعداد میں ہوتا ہے ایک نظر میں نے سوچا آپ کو چھک کرا دو تو یہ آپ دیکھ لیں بس باقی آپ یہاں آکے خریداری کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آسانی سے اس ٹائپ کا اس بریڈ کا اس نسل کا مال آپ کو یہاں سے ایزی نہیں مل جائے گا یہ دیکھیں اس پورشن میں جو ہے نا یہ مال ہوتا ہے نکرا گلابی یہ دیکھیں آپ اس طرح کا مال ہوتا ہے فرانج یہ بچے چیک کریں چھوٹے سارے یہ دیکھیں یہ بچڑا چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کا ہارٹ پیر چالر دیکھیں چلیں مزید آگے چلتے ہیں میں آپ کو جو دیکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ بھی پیرا ہوا ہے یہ بچڑا دیکھ لیں یہاں پہ چھوٹا مال ڈھا رہا ہے ٹوٹل یہ بچڑا دیکھ لیں آپ قریبا چار من کے قریب ہیں اندھی کیا ڈیوانڈ ہے زفر بھائی دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیوانڈ کریں زفر بھائی کے بچڑا کھیرہ ہے نا کھیرہ ہے جی دو ہزارتے اس پہ جا کے لگے گا یہ چیک کریں جی یہ بھی زفر بھائی کا اندھی کیا ڈیوانڈ ہے جوڑی کٹھے یا کھلے 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 جی میں دل کریں جوڑی دا کھلے ساڑھے ساتھ لگ رب ہے ساڑھے ساتھ لگ رب ہے جوڑی کی ڈیوانڈ ہے یہ دانسو میں کہیں دونوں بچڑے یہ کیرے ہیں یہ تقریباً میٹ ویڈ میں جو ہے نا Culture کون مانچ من کے قریب ہے یہ دیکھیں چیک کریں surg podemos یہ میٹ ویڈ میں پانچ من پکا ہے پانچ من سے اوپر ہو سکتا ہے میں مزید زفر بھائی سے پوچھ لیتا ہوں زفر بھائی کا جو آئیڈیا وہ کہہ رہے ہیں سات من ہے سات من نہیں تو ساڑھے چھے من چھے من تو پکا ہے کنفرم ہے اور یہ بھی کی رہا ہے دوزار آئیس پہ ہی لگے گا چلے زفر بھائی نمبر بتا دیں زیرو دن سو کہہ رہا ہے چھے سو دس چھے سو دس انت طریقہ سٹ یہ زفر بھائی کا نمبر ہے مزید آپ زفر بھائی سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پریڈ میں کمی پیشی پیار محبت ہو جائے گی یہ زفر بھائی کہہ رہے ہیں تو مزید آگے چلتے ہیں ہمیں آپ کو ایڈیو دکھاتے ہیں بچہ چیک کریں گلابی میں ہے اور وزن میں یہ ساڑھے شارمن کے قریب ہے میرا جو آئیڈیا ہے پوچھتے ہیں کہ یہ ہی گروبانی دا تری وید ہے دوزار تیس کی گروبانی پہ جا کے لگے گا یہ ساڑھے بانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاتی ہے ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ کی جاتی ہے چلیں نمبر بوچھتا ہوں نمبر دساو 0308 0308 89 89 88 88 88 چلیں جی یہ نمبر میں نے دے دیا جو انٹرسٹڈ ہو آئی ہوں وہیں چھو گھنٹ کریں مزید آگے چلتے ہیں یہ چیک کریں چشماتو بچہ ہے گلابی نوز میں نندر شاہ ہے کھیرہ ہے اسی کھرہ ہے ہے کھیرہ لیکن اسی قربانی پہ لگ جائے گا دوزار پائیس پہ لگ جائے گا کیا مانگ دے بیسی سڑھے چار سڑھے چار لاکھ رویٹ ڈیمانڈ کی جاری ہے اور کوہان بھی اچھی ہے ماشاءاللہ سے یہ بیک سے بھی دیکھ لیں چار من ہے میٹ ویٹ میں قریبا چلیں نمبر پوچھتا ہوں اور منشن کر دیتا ہوں 0308 7098 7098 کیا نام ہے فیضا یہ فیضا بھائی کا بچڑا ہے جی فیضا بھائی ہرمنی میں ملتے ہیں ہمیں تو پرچیزنگ کے حوالے سے آپ فیضا بھائی سے کنٹیک کر سکتے ہیں نمبر میں نے فیضا بھائی کا آپ کو دے دیا ہے ریڈ بتا دیا ہے تو مزید آگے جلتے ہیں فیضا بھائی کہتے ہیں ڈیل ہونے پر پیار محبت ہو جائے گی مزید آگے جلتے ہیں یہ بچڑا چیک کریں آسم بھائی کے بچڑے ہیں چار من میٹ ویٹ میں اور یہ گلابی سکن میں ہے گلابی نوز میں نہیں ہے گلابی سکن میں ہے اور آسم بھائی کیا ڈیمانڈ چار ان تین لاکھ پچاسی زار دونوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کسی قربانی پر لگ رہیں گے دیکھیں کلر دیکھیں کلر کا صاف ہے یہ سکن کا صاف ہے کوئی گوٹ ٹکا نہیں ہے چلیں گے اور یہ بھی جوڑی ہے اندھی کیا ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار جوڑی کی تین لاکھ بیس ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھ لیں میٹ ویڈ میں تقریبا ان ساڑھے تین ملکے قریب ہے آسم بھائی نمبر بتائیں اپنا 0-313 0-313 27-46 27-46 7-46 7-46 آسم بھائی کا نمبر دے دیا ہے مزید آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں میں آپ کو یہ بھی اسی قربانی کیا نا یہ چاروں بچڑے اسی قربانی پر لگ جائیں گے لگن ابھی دانتوں میں کی رہے ہیں مزید آئے سکتے ہیں اب لگ میں ٹھرا ہوا ہے کلر میں صاف ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے میٹ ویڈ میں قریبا چار من کے قریب ہے انہیں چار من کے قریب ہیں ہمارا ایک آئیڈیا ہوتا ہے باقی پوچھ لیتے ہیں وہ جنہیں چوکا ہوتا ہے چار من سے اوپر ہوتا ہے میرا جو آئیڈیا تھا انہیں چار من تھا بھائی کہہ رہے ہیں چار من سے اوپر گیا ہے چلیں کیا ڈیمانڈ گیا ہے کیا مانگ رہے ہیں دو لاغر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دانتوں میں یہ کی رہا ہے دوزہ تیس پہ لگے گا چو بھی بھائیس پہ لگ سکتا ہے بھائیس میں بھی بھائی کہہ رہے ہیں لگ سکتا ہے لیکن ابھی فیلال جو ہے نا یہ کی رہا ہے خوبصورتی اور کلر کے جو ہے نا ڈیمانڈ کی جاری ہے چلیں چلیں بھائی سے نمبر پوچھو نمبر بتا دو بھائی اپنا 0-309 0-309 49 49 52 49 49 یہ بھائی کا نمبر آپ کو دے دیا ہے جو انٹرسٹ بائی رو ان سے کنڈیک کرنے تو مزید آگے چلتے ہیں دانتوں میں دونوں دو دانت بتایا ہے چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی دو دانت ہے دونوں یہ چار دانت ہو رہا ہے بچھرا ساڑھے آٹھ من بتا رہا ہے میٹ بیٹ ہے قریباً اس کا یہ دیکھ لیں اور وہ بھی چار دانت ہے اس کی ڈیمانڈ چھوٹے بھائی کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ من میٹ بیٹ ہے فسفے جو بچھڑا ٹھرا رہا ہے اچھی بھائی کا بچھڑا ہے نسل میں اچھا ہے ماشاءاللہ سے پیچھے دیکھ سے چیک کریں اور اس کی پانچ لاکھ ہے اس کی پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے اور یہ بھی داتوں میں چھا رہے ہیں یہ چیک کریں آپ اور میٹ ویڈیس کا تقریباً آٹھ من ہے چھوٹے بھائی نمبر بتاؤ اپنا یہ نمبر بھائی کے میں نے آپ کو دے دیا ہے مزید اس میں جو ہے نا ڈیل ہونے پہ پیار محبت بھائی کہنے تھوڑا پیار محبت ہو جائے گا وہ آپ جلدہ جلد ان سے کونٹیکٹ کریں مزید آگے چلتے ہیں یورز آج منڈی میں کافی مال آیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے منڈی آج اروج پہ ہے اور سیلر بائیر بھی کافی آئے ہوئے ہیں تو سیزن سارٹ ہو چکا ہے کیونکہ اب دن جو ہے نا کھل کے نکل رہے ہیں دھوپیں دھوپ اپنے زور و شوروں پہ ہے سیزن بھی سارٹ ہو گیا ہے مال بھی اپنے زور و شوروں پہ ہے بائیر بھی سیلر بھی اور زید آگے چلتے ہیں بچڑا دیکھیں گلابی میں ہے یہ چیک کریں آپ چشماتو بچہ ہے اور کلر کا بلکل صاف ہے کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے اس پہ گلابی میں ہے چلیں بیک بھی چیک کر لیں بلک پرنٹ ہے پانڈا کہلیں آپ اس کو وائٹ اینڈ بلیک ہے اور گلابی میں ہے کیا ڈیمان ہے ساڑھے چھے لگ روپ اس کی ڈیمان کریں اور یہ کراس میل میں ہے جی یہ پنجاب بھائی ہے ساڑھے چھے لگ ڈیمان ہے اوزن میں تقریباً سات من ایسے سات من ہے میرا ایڈیا بھی یہ ہے بھائی بھی کہہ رہے ہیں جب بلکل سات من یہی ہے چلیں نمبر بتا دیں 0305 0305 7051 7051 423 423 کیا نام ہے ارشد بھائی کا نام ہے اور یہ آپ دیکھ لیں گلابی میں ہے چلیں ارشد بھائی کا کنٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیا ہے بچھڑا چیک کر آ دیا ہے ریٹ بتا دیا ہے مزید آپ ان سے کنٹیکٹ کریں سائی وال میں ٹھہرا ہوا ہے چیک کریں چھوٹے بھائی یہ دانتوں میں کیا ہے دونوں دونوں میں دونوں جو ہے نا دو دو دانت ہیں ایک یہ والا کیرہ ہے یہ والا کیرہ ہے اور دوسری سائیڈ والا دو دانت ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے دونوں کے چھے لگ مانگ رہے ہیں اور یہ بھائی کا نمبر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے اسمال بھائی کا نام ہے دوبارہ نمبر ریپیٹ کروں 0212 89 89 801 801 پہلے جو دو بچڑے تھے اسمال بھائی کے وہ یہ والے آپ کو چیک کر رہے ہیں یہ بھی انہیں کی ہیں تو مزید آپ ہی نہیں صحیح کنٹیکٹ کریں مزید آگے چلتے ہیں یہ بچڑا ٹھہرا ہوا ہے چیک کریں گلابی نوز میں ہیں اور اس کا جو ہونہ رہ پتہ نہیں کہا ہے چلیں خوبصورتی چیک کریں یہ چیک کریں جی ابلک بھائیٹ میں ٹھہرا ہوا ہے کلر کا ہارڈ بیر اور بچڑا ہائٹ میں اچھا ہے چلیں ایک یہ بچڑا ٹھہرا ہوا ہے بچڑا باندھا ہوا ہے یہ گاڑی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اونر کا پتہ نہیں ہے چلیں آپ خوبصورتی ہیں دیکھ لیں بچڑوں کی چیک کر لیں آپ چلیں یہ جوڑا ٹھہرا ہوا ہے تھا ٹھہا باندھے ٹھ ※ لگ سکھو ساڑھے ٹھہ٥ ساڑھے ٹھلاوhm când شلیں بچڑے کو م سے ہائے بچڑے کیوررے ہوں منہ گھرہ ڈھوں Tik點 کس thi ڈال یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے ہے ایک چالیس ہے کیرہ پکا کیرہ جی اسی قربان ہی کا ہے اور یہ دو جانور یہ ٹھہرے ہوئے جی بچڑے یہ چیک کریں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے چھوٹے بھائی یہ چیک کریں جی ہارڈ پیر ماشاء اللہ ٹھیک ہے گول بچہ ہے بھائی جان اس کی کیا ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اور دوسرے کی دھائی لاکھ اس کی دھائی لاکھ کر رہے ہیں اور بھائی ساتھ ہس بھی رہے ہیں یہ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ ہس کیوں رہے ہیں چلیں ان کی چیزیں ان کا مال ہے باقی جو خریدار ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں تو یہ دانتوں میں کیا ہے بھائی یہ دانتوں میں کیا ہے یہ دو دانت ہے اس ایڈ بن دونوں دو دو دانت ہے تو نمبر بتائیں گے پھر نمبر بتا دیں میں اپنا ہاں 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 بچڑا چیک کریں جی دانتوں میں پورا ہے آلی بھائی کا بچڑا ہے اور دانتوں میں پورا ہے نا کیا ڈیمانڈ ہے سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کریں آلی بھائی اور یہ یہ ابھی دو دانت ہو رہا ہے اور یہ گلابی میں ہے جی یہ چیک کریں یہ تقریباً کھل چھے من کے قریب ہے میڈ ویڈ میں اور یہ جو ہیں یہ قریباً آٹھ سمجھ من نو من کے قریب ہے یہ دانتوں میں پورا ہے آرہی بھائی کے بچڑے ہیں دونوں بچڑے آپ کو چیک کر دیا تو دیکھتا ہوں آرہی بھائی پورا ہے وزید نمبر بھی دے دیتا ہوں زیرو تین سو سترہ پانٹ سو فیس سولہ چھانوئے یہ نمبر میں نے دیدیا ان بھائی اس کا بھائی کہاں بچڑے بچڑے بھی چیک کر رہا ہے وزید آپ ان سے کانٹیکٹر ہیں آگے چلتے ہیں آپ ٹیوٹی بکھاتے ہیں بچڑے دیکھیں جی نو منتہ جو بتا رہے ہیں اس کی اشتحاد بھائی اور یہ پوائنٹ فیس ہے پانڈا میں ہے اور پنچ فیس ہے یہ دیکھیں آپ نو منتھ ایج ہے اور اس ٹائم بھی یہ بیک سے دیکھیں مجھے کہنا لگ رہا تھا لیکن اسٹیاغ بھئی کہہ رہے ہیں کہنا نہیں ہے نو نائن منتھ ایج ہے اس کی اور کیا ڈیمانڈ ہے اسٹیاغ بھئی تین لاکھ ساٹھ ہزار تین لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ چیک کریں آپ بیک سے بھی دیکھ لیں آپ نمبر سو اسٹیاغ بھئی 030 725 40 40 593 یہ اسٹیاغ بھائی کا نمبر ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی آپ کو بتا دیا ہے اسٹیاغ بھائی سے آپ کنٹاکٹ کرتے ہیں اس کی تین لاکھ دس ہزار پر ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ پانڈا پرنٹوے ہیں اور اس کی دو لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ اسی قربانی پر لگیں گے یہ بھی اسٹیاغ بھائی کے بچڑے ہیں میٹ ویڈ میں قریباً یہ ہے یہ دیکھیں چار من کے قریب ہیں اور وہ بھی تقریباً سیم ہی ہوگا یہ دیکھ لیں آپ سلگگر کی کٹ میں اسٹیاغ بھائی کہہ رہے ہیں بچڑا ہے اور پنچ فیز ہے جس کا تین لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور نائن منت ہے بتا رہے ہیں تو چلیں آپ مزید اسٹیاغ بھائی سے کنٹاکٹ کریں پرچیزیں کے حوالے سے یہ نکرے ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دندہج کیا ہے دندہج کیا ہے دندہج کیا ہے دونوں کی تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور دانتوں میں کھیریں آئیں گے ابھی تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بیک چیک کریں آپ بچڑوں کی ہزار میں اتری بنیے مجھے چھے من لگ رہا ہے اور ساتھ بھالا ساتھ بھالا ہے وہ ہائٹ میں اچھا ہے اس سے لینٹھلی پیوان چیک کریں ماشاءاللہ سے تو تیرہ لاکھ ڈیمانڈ ہے نمبر پوچھ کے مینشن کر دیتا ہوں نمبر اسا ہو گیا ابنا فون نمبر 0306 0306 20 ڈبل نو ڈبل نائن ڈبل 3 ڈبل 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 نا کیسے ہی خالد حسین ہے جی ان بھائی کا نام ان کا اور یہ بچڑے بھی آپ کو ان کے چیک کر آیا ہے نمبر بتا دیا ہے مزیر آپ ان سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں ڈیل ہونے پر پیار محبت ہو جائے گی بچڑے دونوں دیکھ لیں آپ ان کے مزیر آگے چلتی ہے تو یہ چیک کر رہے ہیں آپ مکرہ ٹھہرا ہوئے ہیں کیا ہے انہی ڈیمانڈ 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 ڈو لک ساٹھ ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں انداز کیا ہے ابھی دو دانت ہوا ہے چلو نمبر سو ڈیرو دین سو اٹھارہ ڈیرو دین سو اٹھارہ باس اٹھ چاہون باس اٹھ چاہون پانچ سو دو یہ بھائی کا نمبر آپ کو دے دیا ہے اور دارجلی کے ٹھچ میں آئیں یہ بچڑا وزن میں ہوں گا چار من کے قریب یا سوا چار من تو دیر آگے چلتے ہیں بچڑی چیک کریں جی یہ گلابی میں ہے اس کا جھالت اس کی جھالت دیکھیں ناپ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں گلابی موز میں آئی ہے اس پورشن میں ساری بچڑیاں ہی ڈہر ہوئی ہیں یہ بچوں کے پاس ہے کہہ رہے ہیں ساڑھے چھار لاکھ روپے ہے یہ دیکھیں اس کی نسل کی خوبصورتی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ دیکھیں کیونکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا بہت کم دکھنے کو ملتی ہیں چلیں خوبصورتی چیک کرانی تھی آپ کو کرا دیا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ بچڑی ہے یہ بھی انہی کی ہے یہ دیکھیں انہا کیا مانگ دے ہوئے ہیں اس کی سوہ تین لاکھ روپے ہیں کیری ہے لے کے چلے گئے ہیں بھائی چلیں چلے جی نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے اور بچڑی بھی دکھا دیا ہے آگے چلتے ہیں یہ بچڑا ٹھرا ہوئے دیکھیں بھائی اس کے کیا مانگتے ہو دو لاکھ اسی دانتوں میں کیا ہے دو دانت ہیں دو لاکھ اسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وزن میں قریبا ساڑھے سات من کے اوپر ہو سکتا ہے آٹھ من بھی ہو سکتا ہے لیکن ساڑھے ساتھ سات من پکا ہے اور اس کا مکھی چینے کا اس کا بھی دو اسی مانگ رہے ہیں یہ بھی دو ہے یہ چار دانت ہے اور یہ بھی وزن میں جو ہے نا سیم ہے اور یہ بھی مکھی چین ہے اس کا اس کا دو ست تریئے دانتوں میں کیا ہے یہ دو ہے اور یہ بھی سات من سے اوپر کا بچڑا ہے چھوٹے بھائی اپنا نمبر دے دو 0301 1250 836 کیا نام ہے یہ زاہد بھائی کا نام ہے جی یہ زاہد بھائی کے بچڑے آپ کو چیک کر آیا ان کی ڈیمانڈ بھی بتائی ہے زاہد بھائی جو ہے نا مناسب ڈیمانڈ کر رہے ہیں مزید آپ ان سے کنٹیکٹ کریں پرشیزن کے حوالے سے تو زاہد بھی کہہ رہے ہیں مزید بھی پیار محبت ہو جائے گی تو آگے چلتے ہیں کیا مانگ دے ہوئے نمدیس کیا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 2,80,000 پٹھے کے حساب سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 11 بچڑے ہیں ان کے پاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ دو دانت ہیں اور کچھ چار دانت ہیں وہ بھی سی بھائی کہہ ہیں چلیں دو اسی کے حساب سے پٹھے کی ڈیمانڈ کر دی ہے یہ 11 بچڑے ہی نہیں کہہ ہیں نمبر میں نے ان کا دیا ہوئے ہیں مزید آپ ان سے کنٹیکٹ کریں یہ بچڑے یہ دیکھ لیں اس کی کیا ہے تھی اس کی دو اسی ہے یہ نکرہ ہے جی اس کی بھی دو اسی مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں جی یہ بچڑہ دیکھیں اس میں کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے یہ دیکھیں چلیں جو انٹرسٹ بائیر ہیں وہ ان سے کنٹیکٹ کریں 11 بچڑوں کی لاٹ ہے اس میں یہ نکرہ بھی ہے آگے چلتے ہیں اور زیب بچڑا چیک کریں ماشاءاللہ سے کوہان چوہان بھی اچھا ہے سیئے لندہ ایس کیا ہے اسی لندہ ایس کیا ہے لندہ ہے کیا ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین لاکھ دیمانڈ کریں دانتوں میں دو ہے گزن میں سات من سے اپا ہے اچھی کوہان بنی ہوئی ہے اور ساڑھے تری لاکھ ساڑھے تین لاکھ نمبر ہے کوئی آپنا فون نمبر فون نمبر ہے یا عبداللہ گزن سیف نمبر رہے ہیں فون نمبر رہے ہیں فون نمبر زیرو دین سو چھیالیس چوراسی بیس چوراسی بیس چار سو پٹالیس گزن عبداللہ ہے جی بھائی کا نام ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ ہے دانتوں میں دو ہے اور یہ دیکھ لیں گزن میں یہ تقریباً سات ساڑھے سات من سات من کے قریب ہے سات من ہے اس سے اپر نہیں ہے چلیں مزید آگے چلتے ہیں ویورس برامن ٹچ کا بچڑا ہے یہ دیکھیں برامن فیس برامن ہے بھائی سے ڈیٹیل لیتے ہیں وزن میں تقریباً چھے من ہے دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں کھیرہ ہے کھیرہ ہے کیا ڈیمانڈ ہے چھے لاکھ اس کی گربانی پہ لگے گا یا اگلی پہ اگلی پہ یہ دو ہزار تیس پہ لگے گا اور چھے لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نمبر بتا دیں پھر زیرہ تین سو تیس زیرہ تین سو تیس اکیس چھالیس اکیس چھالیس پانسو ترے سٹ پانسو ترے سٹ چلیں جی نمبر بھی دے دیا ہے یہ اگلی گربانی کا ہے دو ہزار تیس کا اور کھیرہ بچڑا ہے تو مزید آگے چلتے ہیں یہ جی آرے بھائی کا بچڑا ہے یہ دیکھیں جی سترہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کی تو وزن میں تو یہ اس ٹیم کوئی بارہ من سے پندرہ من کے رونڈ آب آؤٹ ہے چلیں سترہ لاکھ نہیں مانڈ ہے تو آرے بھائی کا بچڑا ہے آرے بھائی کے آرڈی بلیک لوگو جانور نکھایا دیں نا تو آپ وہ بلیک تھا اور ایک نکرہ تھا وائٹ میں اس نمبر پر کنٹیکٹ کر دیجئے گا تو مزید آگے چلتے ہیں میں آپ کو بھی دیجئے کھاتا ہوں آؤ اے ہاتھی اس کی پہ پڑھا لو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ بچڑی ہے نا یہ آرے بھائی کی بچڑی ہے یہ بھی اور یہ بھی کھیری ہے بھی یہ اگلے سال کی ہے گلابی بھی ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو مزید جو ہے نا آپ یہ دیکھیں چیک کر لیں آپ آرے بھائی کے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں بچڑا چیک کریں ہائٹ لیندھ میں اچھا ہے وزن میں تکریبا ہو گیا دانت میں کیا ہے کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ دو ساٹھ دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے اور دانتوں میں دو ہے اچھا نمبر دے دیں اپنا کچھ سون نمبر یہ نمبر بھائی کا آپ کو دیا ہوا ہے بچڑا چیک کر دیا ہے تو مزید آگے چیک کریں اس کی تین بیس ڈیمانڈ ہے یہ دو دانت ہیں یہ کھیرہ ہے بھی اور اس کی تین بیس ڈیمانڈ کی جاری ہے چلیں نمبر دیا ہوا ہے اور ریڈ بتا دیا ہے مزید آپ ان سے کنٹیکٹ کریں یہ بچڑا دیکھیں آپ ابلک پرنٹ ہے ناو جھالر دیکھیں چشماتو بچہ ہے گلابی فیس میں چھوٹے فیس کا ہے یہ دیکھیں پنچ فیس کا ہے چھوٹے بھائی اس کی کیا مانگ رہے ہو تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ مانگ رہے ہیں جی اس کے چلیں بھائی کیا کہہ سکتے ہیں ان کی چیز ہے وہ بھلے جتنی ڈیمانڈ کریں تو چھوٹے بھائی اپنا نمبر بتاو 0346 034855 300 322 نام کیا ہے عرفان نام ہے جی عرفان بھائی آپ کا تعلق کھاں سے ہے خان کا شریف سے ہیں یہ بھائی عرفان بھائی کا بچڑا ہے چلیں تو یہ بچڑا ان کا چیک کرا دیا ڈیمانڈ بھی بتا دیا مزید جو انٹرسٹڈ بھائی ہیں انہوں نے انشاء کنٹیکٹ کریں بھائی کہہ رہے ہیں کہ پیار محبت ہو جائے گی جب ڈیل ہوگی تو ریٹ ان کے فکس نہیں آئے مزید آگے چلتے ہیں عرفان بھائی کہہ رہے ہیں ان کے گھر کے بچے ہیں ان کے گائے کے ہیں انہوں نے خود بریٹ کروائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بچڑی ہے ابھی بھی دودھ پی رہی ہے امان کا ابلک منٹ پہ بچڑی ہے اور یہ دیکھیں چیک کریں آپ اس کی جو ماں ہے وہ بھی ابلک میں ہی ہے چشماتو بچڑی ہے اس کی دیمانڈ پوچھتے ہیں گرفان بھائی شاہ کہتے ہیں کیا دیمانڈ کرتے ہیں اس کی یہ جو بچڑی ہے نا اس کی ساڑھے بارہ لاکھ روی دیمانڈ کر رہے ہیں بارہ لاکھ روی اس کی ساڑھے بارہ لاکھ اس کی دیمانڈ کر رہے ہیں خالی بچڑی کی جو بچڑی دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی دودھ پی رہی ہے سات مہینے کی اور بچڑی کی جو ایس ہے سات منت ہوتا رہے ہیں ارفان بھائی یہ بھی اپنا ارفان بھائی اس کی کیا دیمانڈ ہے اس کی چھے لاکھ روی اس کی چھے لاکھ روی دیمانڈ ہے اور یہ بھی ارفان بھائی کا بچڑا ہے دیا ہوئے ان کی یہ بچڑا ہے دو بچڑے اور ایک بچڑی چیک کرا دیا ہے تو مزید اب ان سے کنٹکٹ ہیں یہ جی گلاب بھی ہے اور اب لگ برامن کہہ رہے ہیں فان بھائی کہ یہ برامن تاش میں آئی ہے اچھا وہ برامن میں ہے سوری یہ بھی کہہ رہے ہیں برامن میں اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے فان بھائی اس کی دس لاغ روی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہے یہ بھی برامن میں ہے یہ دیکھیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے فان بھائی اس کی چھے لاغ رو پر ڈیمانڈ ہے اور یہ بھی بچہ ہے بالکل یہ تیوزار تئیس پہ جا کے لگے گا قربانی پہ تو ارفان بھائی کا نمبر آپ کو دیا ہوئے تو مزید آپ کنٹکٹ کریں ان فان بھائی سے پر جلنے کے بعد ستوا کے سلتے ہیں آپ کے ویڈیو دکھاتا ہوں یہ گلاب بھی ٹھا رہا ہے جی دیکھیں آئی آئی بروز بھی اس کے وائٹ میں ہیں اور اس کا کیا مانگ رہے ہو ساڑھے چھے لاغ ساڑھے چھے لاغ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں چیک کریں اور یہ دو ہزار تیس پہ جا کے لگے گا قربانی پہ نمبر بتا دیں چھوٹے بھائی ہوں نمبر بتا دیں زیلو تین سو زیلو تین سو ٹھٹیس بٹری چھویس بٹری چھویس آٹھ سو نبے چلیں یہ نمبر بھی میں نے ان کا دے دیا ہے بچھڑا چیک کر آ دیا ہے تو مزید جو بھائی اٹرسٹ ہوں وہ ان سے کونٹیک کریں تو فرینڈز یہ تھا شیخوان منڈی کا مختصص تو خیر نہیں کہہ سکتے آج میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے کہ آپ کو جانور چیک کر رہا ہوں اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا تو یہ تھا شیخوان منڈی کا ویڈیو چل لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری دل جوائی کیا گیا تاکہ اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک آپ نے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ